موسیقی میری طرف سے جانی ٹی وی دیکھنے والے سبھی دوستوں کو السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سیر کرواؤں گا خلیج فارس میں تین تیس جزائر سے مل کر بنے ہوئے خوبصورت سے ملک بہرین کی بہرین جسے عمومی طور پر بہرین کہا جاتا ہے اس ملک کے تین تیس جزائر میں صرف دس جزائر ہی ایسے ہیں جہاں انسانی عبادکاری ہے باقی جزائر کو اب سیرو تفریقی غرض سے سنوارا جا رہا ہے خلیج فارس میں مشرق کی جانب قطر موجود ہے جبکہ جنوب اور مغرب کی جانب خلیج فارس کے پار سعودی عرب ہے سعودی عرب سے بہرین شاہ فہد بریج کے ذریعے جڑا ہوا ہے قطر اور بہرین کے درمیان بھی خلیج فارس میں بریج بنانے کے منصوبے پر دوہزار آٹھ میں کام شروع ہونا تھا جو قطر اور بہرین کے تعلقات کشیدہ ہونے کے بعد شروع نہ ہو سکا آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت سی ایسی باتوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں جن سے شاید آپ لوگ آج سے پہلے لا علم ہوں گے لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے میری مودبانہ ازارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو جلد سے جلد محصول ہو سکے بہرین کے تاریخی ادوار کی بات کریں تو بہرین کی سارزمین پر پہلی بار انسانی عبادکاری کرنے والوں میں ڈیل مون نسل کے لوگ تھے پھر تیلوس اور پھر اوال نسل کے لوگوں نے مشرقی عرب کے ممالک کو عباد کیا جن میں ایک جزیرہ نمہ بہرین بھی تھا اسلام سے پہلے یہ خطہ مختلف قبائل کے زیرے نگی رہا ان حکومت کرنے والوں میں ایرانی فارسی لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے چھٹی صدی قبل مسیح سے تیسری صدی قبل مسیح تک بہرین کو سلطنت فارسیہ کا حصہ بنائے رکھا تیسری صدی قبل مسیح سے ساتویں صدی عیسوی تک بہرین میں اسلام سے داخلے سے قبل تک پارتھیا اور ساسانی لوگوں نے سلطنت پارتھیا اور ساسانی سلطنت کی بنیاد رکھی بہرین نے ہجرت کے ساتویں سال یعنی چھے سو انتیس عیسوی میں اسلام کو قبول کر لیا تھا اسلام کی بہرین میں آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو علیہ حضرمی کو بہرین کا گورنر بنا کر وہاں بھیج دیا ابو علیہ حضرمی جن کا اصل نام زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ابو علیہ حضرمی بہرین کے گورنر رہے یہاں تک کہ وہ اپنے خالقے حقیقی سے جا ملے آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو حریرہ کو بہرین کا گورنر بنا کر بھیجا مسجد الخمس اسلام کی آمد کے بعد سب سے پہلے تعمیر ہونے والی مسجدوں میں سے ایک تھی اس مسجد کو اسلام کے آٹھویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر دوم بھی کہا جاتا ہے کہ دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا سولوی صدی عیسوی میں بہرین پر قبضے کے لیے پرتگیزیوں کی عثمانیوں کے ساتھ جنگے بھی ہوئیں دورات بربوزہ وہ پہلا پرتگیزی تھا جس نے چودہ سو پچاسی میں پہلی بار بہرین کے جزیرے پر اپنے قدم رکھے تھے جس کے بعد واسکوڈے گاما کا ہند کی جانب سفر کرتے وقت یہ جزیرہ نظروں میں آ گیا پرتگال کے بہرین پر قبضے کے بعد امانیوں ایرانیوں اور عثمانیوں نے پرتگیزی حکومت کو ختم کرنے اور اپنی حکومت قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی پنگہ سو انسٹھ میں احالات لحصہ کے گورنر مصطفیٰ پاشا کے دور حکومت میں بہرین پر عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا جس کے بعد سولہ سو دو میں ایرانیوں اور سترہ سو سترہ ایسی میں امانیوں نے بہرین پر قبضہ کر لیا سترہ سو چھتیس میں نادر شاہ کے دور حکومت میں ایک بار پھر سے بہرین پر قبضہ کر لیا گیا اور اسے سلطرت فارسیہ کا حصہ بنا دیا گیا ایرانیوں کے جتنے سال بہرین پر حکومت رہی وہاں خانہ جنگی جاری رہی ایرانیوں اور رومانیوں نے بہرین پر ایک عرصہ درازتہ جنگ لڑی جس کا فائدہ برطانوی اٹھا گئے اٹھارہ سو بیس ایسی میں برطانوی ایک معاہدے کے ذریعے بہرین میں داخل ہوئے اور پھر تمام ملکی معاملات برطانویوں کے بغیر نہیں چلتے تھے سن انیس سو باتیس میں تیل کی دریافت ہوئی اور بہرین پٹرولیوم کمپنی کا وجود پیدا ہوا تیل کی دریافت کے بعد برطانویوں نے ایران کی سرحدی حدود کی طرف سے اپنی نیوی کو بہرین منتقل کر دیا گھورے تیل نکالتے رہے اور ملک میں صحت و تعلیم جیسی سہولیات مہیا کرتے رہے انیس سو اٹھ سٹھ میں جب برطانیوں نے بہرین سے اپنے معاہدے کے پورا ہونے پر تعلقات کم کیے تو بہرین متحدہ عرب امارات کی ریاستوں اور قطر نے ایک اتحاد قائم کیا جو ان نو ریاستوں کے حکمرانوں کے نا اتفاقیوں کی وجہ سے پروان نہ چڑھ سکا انیس سو انسٹھ میں ایران نے دوبارہ بہرین پر قبضے کے لیے اقوام متحدہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ بہرین میں ریفرینڈم کروایا جائے کہ کیا بہرین کی عوام ایران میں شامل ہونا چاہتی ہے یا نہیں ابھی ریفرینڈم بھی نہیں ہوئے تھے کہ مئی انیس سو ستر میں ایران نے بہرین پر اپنا قبضہ کرنے کا دعویٰ کر دیا جبکہ ابھی تک بہرین کو برطانیہ سے مکمل ازادی نصیب ہونا باقی تھی پندرہ اگست انیس سو اکہتر کو برطانیہ نے بہرین کی ازادی کو تسلیم کر لیا اکیس ستمبر انیس سو اکہتر کو اقوام متحدہ سمیت دنیا بھر کے دیگر ممالک نے بہرین کی ازادی کو تسلیم کر لیا ازادی کے بعد روائل نیوی کو ختم کر دیا گیا دس اکڑ کا رکبہ امریکن نیوی کو دیا گیا جو بہرین کی حفاظت کے نام پر خلیج فارس میں اپنا ٹھکانہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ازادی کے بعد سے بہرین میں غیر ملکی لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی یہ لوگ اپنے ممالک سے آئے تو روزی روٹی کی غرض سے تھے مگر روزگار کے بہتر مواقع اور کرنسی ویلیو بہتر دیکھتے ہوئے یہی کی ہو کر رہ گئے آج بھی بہرین میں بسنے والے لوگوں کو اگر موازنہ کیا جائے تو پچاس اشاریہ سات فیصد عربی لوگ یہاں آباد ہیں ان پچاس اشاریہ سات فیصد میں سے چھالیس فیصد بہرینی عربی لوگ ہیں جبکہ چار اشاریہ سات فیصد مسلمان بہرین میں اپنی اسلامی فتوحات کے بعد سے آکر آباد ہوئے تھے ان کے علاوہ پینتالیس اشاریہ پانچ فیصد ساؤدیشین لوگ ہیں ایک فیصد یورپی اور ایک اشاریہ دو فیصد دیگر ممالک سے آ کر پاس جانے والے لوگ ہیں ساؤدیشین میں سب سے زیادہ تعداد پاکستان بھارت بنگلہ دیش سے آئے ہوئے لوگوں کی ہے جو کام کاج کی گھر سے بہرین آئے اور پھر یہیں کی ہوکا رہ گئے اسلام اس ملک کا سرکاری مذہب ہے مگر بہرین کی سو فیصد عبادی مسلمان نہیں ہے کیونکہ اسلام پوری عبادی کا ایک ایسی اشاریہ دو فیصد ہے دس فیصد مسیحی عبادی بھی یہاں عباد ہے جبکہ 9.8 فیصد میں ہندو، سکھ، یہودی اور دیگر مذہب کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد آتی ہے لفظ بہر کا مطلب سمندر اور بہرین کا مطلب دو سمندر ہیں یہ نام بہرین کو سمندر کے بیچوں بیچ ہونے کی وجہ سے دیا گیا تھا لیکن آج تک یہ نہیں پتہ لگایا جا سکا کہ آخر یہ دو سمندر کون سے ہیں 2017 کی ایک ریپورٹ کے مطابق بہرین کی کل عبادی چودہ لاکھ اکاون ہزار دو سو افراد تھی اور عبادی کے حوالے سے اس ملک کا دنیا بھر میں ایک سو انچاسوہ نمبر تھا بہرین اپنی عبادی کے اعتبار سے مالدیپ اور سنگاپور کے بعد ایشیا کا تیسرا سب سے چھوٹا ملک ہے جبکہ اس ملک کا اپنے تین تیس جزائر کو ملکل کول رکبہ ساس سو پینسٹھ اشاریہ تین مربع کلومیٹر بنتا ہے جو اپنے رکبے کے اعتبار سے ازاد ممالک کی فیرست میں ایک سو چوہتروے نمبر پر آتا ہے ستائیس مربع کلومیٹر رکبے پر پھیلا ہوا منامہ شہر بہرین کا دارالحکومت ہے اس شہر کو اٹھارہ سو ایسی میں عباد کیا گیا تھا آج کی بہرین کی تین لاکھی عبادی کو یہ شہر اپنے اندر بسائے ہوئے ہیں منامہ ایک عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب لینڈ آف ڈریم ہے یعنی خوابوں کی جگہ دوستو قویتی دینار کے بعد بہرینی دینار دنیا کی دوسری سب سے مہنگی کرنسی ہے ایک قویتی دینار لگ بھگ پاکستانی چار سو روپے کے برابر ہوتا ہے جبکہ ایک بہرینی دینار تین سو بیس پاکستانی روپوں اور ایک سو اسی انڈیا روپوں کے برابر ہوتا ہے بہرین کا کالنگ کورڈ پلاس 973 اور ڈومین نیم بی ایچ ہے وقت کے لحاظ سے پاکستان بہرین سے دو گھنٹے آگے ہے جبکہ پاکستان سے بہرین جانے کے لیے 1899 کلومیٹر کا سفر ختم کرنے کے لیے کم سے کم تین سے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں پاکستانیوں اور بھارتیوں حتیٰ کے دنیا کے 114 ممالک کو بہرین نے 2012 سے ای ویزا کی سہولت دے رکھی ہے اب آپ کو پاکستان سے بہرین جانے کے لیے ایمبیسی جانے کی ضرورت نہیں بس کسی ٹریول ایجنٹ یا آن لائن سٹور سے ریزرویشن ٹکٹ بک کریں اگوڈا جیسی کسی ٹرسٹڈ ویب سٹور سے ہوتل بک کریں بکنگ ایسے ہوتل کی کریں جس کے پیسے آپ کو ہوتل میں داخلے کے وقت دینے ہوں ریزرویشن ٹکٹ اور پی ایٹ ہوتل بک کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا ویزا نہیں لگتا تو آپ کے پیسے برباد نہیں ہوتے یو بیل بینک کا ویز انٹرنیٹ کارڈ یا ایم سی بی کا لائٹ کارڈ آپ کو آن لائن خرید و فروخت میں مدد کرے گا جبکہ ویزے کے حصول کے لیے آپ کو www.e-visa.gov.bh پر جا کر اپنے لیے ایک عدد ویزا حاصل کرنا ہوگا جس کے بعد آپ بہ آسانی بحرین کا سفر کر سکتے ہیں سعودی عرب میں رہنے والے افراد سعودی عرب میں موجود بحرین کی ایمبیسی یا آن لائن ای ویزا حاصل کرنے کے بعد اپنا سفر بزریہ بس یا کار کے بھی کر سکتے ہیں بحرین دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جس نے ملکی خدمات کرنے والوں کو بحرین کی شہریت دے رکھی ہے ایک اندازے کا مطابق ستر ہزار کے قریب پاکستانی بحرین میں مقیم ہیں اور ان میں سے تیس ہزار کے قریب افراد ایسے ہیں جن کو بحرین کی شہریت بھی حاصل ہے یہ لوگ یا تو بحرین میں پچیس سال کا عرصہ گزار چکے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو بحرین میں سرکاری اداروں میں ملازمت کر رہے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان سے ایک بڑی تعداد میں بلوچ بحرین کی سیکیورٹی فورسز میں نوکریاں کر رہے ہیں جن کو بحرین حکومت کی جانب سے شہریت دی جا چکی ہے دوستو بحرین ایک اسلامی ملک ہے جس کی حکومتی باغ دوڑ عرصہ دراز سے خلیفہ خاندان کے پاس ہے ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود یہاں بے حجائی عام نظر آتی ہے بحرین میں سعودی عرب جیسے سخت قوانین نہیں بلکہ دبائی جیسی یاشیاں ضرور ہوتی ہیں ایک طرف تو بحرین میں خوبصورت سے خوبصورت ترین مساجد دیکھنے کو ملتی ہیں وہیں دوسری طرف ڈسکوز اور کسینوز نوجوان نسل کو برائی کی طرف راغب کرنے میں اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں جہاں بحرین کے تاریخی مقامات مساجد اور قدرتی حسن کو دیکھنے کے لیے سال دوہزار سترہ میں ایک کروڑ ستائیس لاکھ افراد آئے وہی بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو بحرین میں یاشیوں کی غرض سے آئے تھے اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو بحرین سے سونا خریدنے آئے تھے کیونکہ بحرین کا سونا اپنی مثال آپ سمجھا جاتا ہے فٹبال بحرین کا سب سے مقبول کھیل ہے جبکہ باسکٹ بال رگبی یونین مارشل آرٹ کرکٹ سویمنگ اور موٹر سپورٹ دیگر مقبول کھیلے ہیں انیس سو پچاس کو پیدا ہونے والے حماد بن عیسیٰ الخلیفہ انیس سو نینانوے سے بحرین کے بادشاہ کے تخت پر براجمان ہیں جنہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم برطانیہ سے حاصل کی بادشاہ بننے کے بعد حماد نے ملک میں تعلیم کی طرف خوب توجہ دی تعلیم کا اندازہ آپ اس باعث سے لگا سکتے ہیں کہ حماد کے بادشاہ بننے سے قبل بحرین میں تعلیم کی شرعہ بحرین اور قطر کا پرچم ڈیزائن اور سائز کے لحاظ سے تقریباً ایک جیسا ہے بحرین کے پرچم میں سرخ رنگ ہے جبکہ قطر کے پرچم میں محرون رنگ ہے پیٹرولیوم اور ایلومینیوم کی مائننگ انڈسٹری اسلامی بینکنگ اور سیاحت کا شعبہ اس ملک کو ترقی دینے والے اہم ترین شعبے ہیں جبکہ ماہیگیری اور قیمتی موتیوں کی ایک بڑی تعداد سمندر سے حاصل کی جاتی ہے ایک ایسا ملک جہاں بارشیں زیادہ نہیں ہوتی وہاں ایک ایسے درخت کا سہرہ میں بینہ پانی کے چار سو سالوں سے سرسبز کھڑے رہنا یقیناً ایک موجسے سے کم نہیں دا ٹری آف لائف کے نام سے جانا جانے والا یہ درخت سہرہ میں ہر سال پچاس ہزار سے زائد سیاہوں کو کھینچ لاتا ہے دوستو جہاں بحرین کی دیگر دلچسپ جگہیں ہیں وہیں بحرین کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی ہے یہ دنیا کی پہلی ایسی امارت تھی جس کی دونوں بیلنگز کے درمیان تین بریج بنائے گئے تھے ان تینوں بریج کے درمیان تین عدد ونز ٹربائن لگائی گئی ہیں ایک ٹربائن دو سو پچیس کلو وارٹ کی ہے یعنی ٹوٹل چھ سو پچیس کلو وارٹ کی ٹربائن لگائی گئی ہیں ان تینوں ٹربائن سے اس ٹاور کی پندرہ فیصد بجلی کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے دوستو یہ تھی بحرین کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت سی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزو احباب کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں آپ اپنی رائے کا اظہار بزریہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میری حوصلہ افضائی کے لیے جاتے جاتے لائک کا بٹن دباتے جانا ملیں گے آپ سے ایسی ہی ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے اس دوست کو دے اجازت اللہ نگہ بان موسیقی موسیقی